ماشاء اللہ کتنا پیارا ناوے نام ہو تو اصدہ ہو اور بیل بالکل آزادی سے گھمتے ہیں نہ ان کو حل چلانا پڑتا ہے نہ ان کو کسی قاسعی کے بلے ہونا پڑتا ہے السلام علیکم فرینڈز دنیا میں چار قسم کے ڈیزرٹ یعنی سہرہ ہوتے ہیں جن میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل خوشک اور گرم ہوتے ہیں جیسے کچھ آفریقہ کے اور جو خلیج کے عرب علاقوں کے ہیں اس کے بعد آتے ہیں سیمی ایرڈ ڈیزرٹ اب سیمی ایرڈ ڈیزرٹ وہ ہوتے ہیں جن میں گرینڈری بھی ہوتی ہے اور وہ گرینڈری بڑھ جاتی ہے جب وہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں منسون کی جیسے تھر ڈیزرٹ ہے تھر میں ایسے ہی ہوتا ہے تھر میں بارشیں جب ہوتی ہیں تو بالکل وہ ایک لش گرین سا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بھی بارشوں کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں سردیوں کے موسم میں تو تھر ڈیزرٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ دو جنوروں کا چارہ جس کو ہم خوراک ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے ایک اونٹ کا وہ پتے کھاتا ہے درختوں کے اور اس کے علاوہ بکریوں کا بکری کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی موٹی جو بھی خاص ہوتی ہے یا کچھ ایسے پہتے ہیں جو زندہ رہتے ہیں سردیوں میں بھی وہ کھاتے ہیں تو ان دو جنوروں کی خوراک کبھی بھی ختم نہیں ہوتی یہاں پہ اور جب مونسون کا سیزن ہوتا ہے اس وقت گائے بہت زیادہ یہاں پہ ہوتی ہے یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ گائے کو بیرہ جیرہ میں لے جاتے ہیں جب سردیاں آتی ہیں جب غاز ختم ہو جاتی ہے لیکن جب یہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں پھر تو پورے کا پورا تھر گرین ہوتا ہے اور یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کسی قسم کے چارے کی جانور آزاد گھومتے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا کسی چوری چکاری تو بالکل بھی نہیں ہے تھر میں ان میں ایک آتی ہے کوسٹل ڈیزرٹ اور اس کے علاوے ایک آتی ہے کول ڈیزرٹ کول ڈیزرٹ کے ایک بڑی مثال گو بھی ہے جو چائنہ میں ان میں تو سمجھیں پورا سال برف ہی برف ہوتی ہے تو وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو دوستو اس وقت موجود ہوں تھرپا کر کے ہیڈکوارٹر مٹھی شہر میں تھر ڈیزرٹ دو حصوں میں ہے ایک حصہ پاکستان میں ہے دوسرا حصہ انڈیا کے پاس ہے انڈیا میں راجستان کا علاقہ ہے وہ اس تھر ڈیزرٹ میں آتا ہے اور پاکستان میں صبح سندھ کے جنوب میں تھرپا کر ڈسٹرک ہے وہ پورا تھر کا ہے تھر ڈیزرٹ دنیا کا تھر وہاں بڑا ڈیزرٹ ہے تو آج ہم یہاں پہ گھومنے آئیں تو یہاں پہ دیوالی کا تیوار بھی ہے مٹھی شہر میں 80% پاپولیشن وہ ہندو ہیں پاپولیشن ہندو کی یہاں پہ زیادہ ہے مسلمانوں سے تھرپا کر میں اورال بھی پاپولیشن زیادہ ہے لیکن مٹھی شہر میں تو 80 اور 20 کا ریشو ہے مٹھی شہر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ بہت آمن ہیں ایک تو مٹھی کا نام بھی بہت اچھا ہے مٹھی لفظ کا مطلب ہوتا ہے پیاری اور مٹھی کا ایک اور بھی لفظ ہوتا ہے وہ اتنا میٹھا ہے کہ وہ پیاری سے بھی اس کی میننگ جو زیادہ میٹھی آتی ہے تو وہ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ دیں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کسی اپنے سندھی دوستے پوچھ سکتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے بالورڈ اچھا ہے برا نہیں ہے دوسری جو خاص بات ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ بڑا سکون ملتا ہے یہاں پہ یہاں پہ زیرو کرائم ریٹ ہے ایوین یہ کہ یہاں پہ موٹسیکل کو تعلہ لگانے کا رواجی نہیں ہے لوگ کئی پہ ہوتل پہ جاتے ہیں بائیک باہر کھڑی کرتے ہیں اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں ایک دو گھنٹیں بیٹھ کے کھانا کھا کے واپس آتے ہیں اور ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ یہاں پہ کوئی ہماری چوری ہو جائے گی یا کچھ لوگ ہماری بائیک لے جائیں گے کوئی فکر نہیں ہے یہاں پہ جانور بلکل آزاد گھومتے ہیں خاص طور پہ گائے تو بلکل آزاد گھومتی ہیں اور بہت زیادہ آپ کو دکھائی دیں گی مٹھی شہر میں اور گائے کے ساتھ جو بیل ہوتے ہیں ان کے لئے تو سمجھیں کہ مٹھی شہر جنت ہے مجھے یہ کہنے میں ہیزٹیشن نہیں ہو رہی کہ دنیا میں کوئی بھی جانور اتنا خوش نصیب نہیں ہوگا یا کوئی بھی مخلوق اتنی خوش نصیب نہیں ہوگی جتنے خوش نصیب مٹھی کے بیلے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ نان مسلم کمیونٹی ہے تو وہ گائے کا گوشت کھاتے نہیں ہیں اور وہ گائے کو کارتے بھی نہیں ہیں اور وہ بیچتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کے ڈر ہوتا ہے کہ بیل کو اگر ہم بیچیں گے تو جو لے کر جائیں گے کاسائی کو دیں گے کسی کو بھی دیں گے تو وہ اسے کار دیں گے تو اس لئے وہ بیچتے بھی نہیں ہیں اور ان کے مذہبی عقیدوں کے مطابق جو شہر کے لوگ ہیں وہ گائے کو اور بیلوں کو چارہ کھلاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں اور بیل بالکل آزادی سے گھمتے ہیں نہ ان کو حل چلانا پڑتا ہے نہ ان کو کسی کاسائی کے بلے ہونا پڑتا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ اپنی ساری زندگی بلکل ہی آیاشی میں گزارتے ہیں گلیوں میں گھمتے رہتے ہیں اور اتنے پیلوان اور ہٹے کٹے ہو جاتے کہ بندہ دیکھ کے سوچتا ہے اور واقعی یہ بڑے سکون میں تھرپارکر کی جو سب سے بہترین بات ہے وہ یہ کہ یہاں پہ جو بھی چیزیں کاشت ہوتی ہیں یا جو پیدا ہوتی ہیں سارے کی ساری آرگینک ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی فرٹلائزر استعمال نہیں ہوتا اور کوئی پیسٹری سائیڈ استعمال نہیں ہوتی یہاں پہ اب یہاں پہ جو کھانے کی چیزیں ہوتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ تو کھمبی ہوتی ہے مشروم وہ بارشوں کے بعد یہاں پہ خود بہ خود اگاتی ہے وہ یہ لوگ جمع کرتے ہیں پھر ہم لوگوں کے لئے بیٹھتے ہیں کھانے کے لئے جسے ہم بہت شوک سے کھاتے ہیں ویسے کھمبی تو شروع میں ملتی ہے لیکن وہ ارگینک نہیں ہوتی اور کچھ چیزیں یہاں پہ اسی ہیں جو خود بھکت اگاتی ہیں اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تربوزیں اب اس تربوز کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم چھوڑی سے نہیں کھاتیں گے جس طرح ہم کھاتے ہیں کہ اس کو چھیل کے اس کے پیس کرے سے نہیں اس کو ہاتھ سے چوڑنا پڑتا ہے تو میں نے تو اپنے دوست کو کہا اس نے مجھے توڑ کے دیا ہے اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے توڑنا ہے اور ہاتھ سے ہی کھانا ہے اور اس کا جو مزیدار چیزیں وہ یہ ہے کہ اس کو کھانے کے بعد اس میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے پانی اس میں بچ جاتا ہے تو اسے یوں کر کے پیتے ہیں پھر ایک اور چیز یہاں پہ ہوتی ہے تو جسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو چھوڑ کہتے ہیں یہ اس کی صدقی پڑتی ہے یہ بہت اچھا سالانس کا بنتا ہے بہت زبریس چیز ہے یہ اور یہاں کے لوگ اس کو سکھا کے بھی رکھتے ہیں اور سرجوں میں کھاتے ہیں کیونکہ سرجوں میں تو یہاں پر کاش نہیں ہوتی چیزیں نہیں ہوتی ان کو ساری چیزیں جمع کرنی پڑتی ہیں گوار بھی جمع کرتے ہیں اور یہ چیزیں اور یہ چیز ہے یہ اس کو بڑھ کی بھی قسم کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بڑی سیز میں ہوتی ہے یہ میرے جواست میں یہ تو چھوٹا ہے لیکن یہ اس سے کچھ زیادہ بڑا بھی ہو جاتا ہے تکرین پانچ سو گرام چیس سو گرام تک اس کا وزن ہو جاتا ہے تو یہ یہاں کا خربوزہ ہے یہ خربوزہ ہی کہتے ہیں اور اس کو کچھے ہی کھاتے ہیں خربوزے کی طرح ہی کھایا جاتا ہے دوستو یہ بھائی جان یہاں پہ کسان ہے یہ زمین ہیں ان کی ہیں یہ انہیں کاشت کی ہوئی ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام محبت ہے محبت ہے ماشاءاللہ کتنا پیارا نام ہے نام ہو تو ایسا ہو آپ نے کون کون سی سبزیاں یہاں پر لگائی ہوئی ہیں یہ ایسی سبزی لگائی ہے باجر لگایا ہے گوار لگایا ہے موٹ لگایا ہے تل لگایا ہے تل میں پتا نہ بھول گیا تل تو یہاں کے جو آرگینک ہوتے بڑے زبرس ہوتے اگر آپ کی جان پیچان والے ہیں تل میں تو ابھی تل کا جو ہے وہ تیار ہوگے تو تل بنگوالے اور پورا سال کھائے مجھے سے جی اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ باجر بھی لگایا ہے باجرہ بھی لگایا ہے اچھا آپ کو یہاں پہ اچھی ہو جاتے ہیں بہت اچھی ہے بہت اچھی ہم دنی بہت بہت شکریہ بہت بھائی بہت شکریہ آپ کا تیکیو تو دوستو ابھی ہمارا یہاں پہ ٹور ختم ہوتا ہے تل کا ابھی واپسی ہوگی بہت شکریہ اللہ حافظ